موسیقی 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 کہ تم تو شروع ہی سے اس تحصال کے شکنجے میں کسے رہے ہو تمہیں تو لوٹا جا رہا ہے ارے بزدل ہو گئے ہو کیا آگے بڑھو اور اپنا حق چھین لو کرود کی دیوی ان کے من آنگنوں میں براجمان ہو گئی جب ہمیں زہر چکانیوں کا علم ہوا تو دشمن وار کر چکا تھا نیند کے ماتے اٹھے اور اپنے ورغلائے گئے بھائیوں کو جھنجھوڑنے لگے کہ بھولے پنچیوں بچ جاؤ سنبھل جاؤ ہوش کرو ہم آپس میں اپنے جھگڑے نمٹا لیں گے کسی کو سرپنچ بننے کا حق نہ دو بندر کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھما ہوگے تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا لیکن یہ منوجی کا وار تھا اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ کار فرما تھا اس کی پشت پناہی نسلوں نے کی تھی انتقام کا میٹھا زہر انہوں نے قطرہ قطرہ کر کے بھولے بھالے بنگالیوں کے ذہن میں اتارا تھا وہ کچھوے کی رفتار ضرور چلے تھے لیکن مستقل مزاج تھے اسبیت کی دور جیت گئے آج پہلی مرتبہ ہمارے آپریشن روم میں پوری سنجیدگی سے مکتی بہانی کا نام گونجا درد بھرے دل تڑپ اٹھے پرخلوس آنکھیں خون کے آنسو روئیں خدایہ یہ دن بھی آنا تھا جب ہمیں اپنوں پر گولی چلانا پڑے گی جانے کتنے دلوں سے آہیں نکلیں کتنی پیشانیاں سجدہ ریز ہوئیں پر دعائیں مستجاب نہ ہوئیں میرے آفیسر انچارج نے ایک فائل میری طرف بڑھا دی جنٹلمن یونیورسٹی سنبھالو انٹیلیجنس رپورٹ میں آج امن پسندوں کے ایک جلسے میں تخریب کاروں کے ایک حملے کی نشاندہی کی گئی تھی میں بوجھل قدموں سے باہر کھڑی جیپ میں بیٹھ گیا آرمر ڈیوٹی کی وجہ سے میں نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے اب مجھے زیادہ کام اسی روپ میں کرنا تھا میرے ساتھ والے جوان بھی سیویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے پولیس وہاں تائینات ضرور تھی لیکن اعتماد کس پر کرتے یہ جلسہ یونیورسٹی گراؤنڈ ہی میں ہو رہا تھا اور محب وطن طلبہ تنظیموں نے مل کر کیا تھا جن پر عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم کے حملے کا ڈر تھا کیونکہ یہ لوگ کسی کو بات کرنے کی محلت دینے کے لیے تیار نہ تھے یونیورسٹی کے گرد کچھ مجاہد فورس کے جوان موجود تھے لیکن جس شدت سے تخریبکار سرگر میں عمل تھے اس کے سامنے یہ لوگ بے بس ہو جاتے عام نویت کا سیاسی جلسہ ہوتا تو اور بات تھی میں نے جیپ جلسہ گاہ سے دور ہی کھڑی کر دی اور خود پیدل اس طرف روانہ ہو گیا ایک ننہ سا جی بی ٹرانس میٹر اور پسٹول میرے پاس تھا جلسہ کرنے والے خاصے پرجوش دکھائی دیتے تھے مقررین دو تین فقرے کہہ کر تحسین طلب نظروں سے مجمع کی طرف دیکھتے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پاکستان اور اسلام کی حمایت میں نعرے بلند کرتے مجھے وہاں کھڑے ابھی بمشکل پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ جلسہ گاہ کے سامنے بنے ہوئے ہال سے جلوس کی شکل میں مسلح غنڈے نمودار ہوئے ان کی کمان ایک ہندو سرمایہ دار کا بیٹا کر رہا تھا جس کا باپ الہد کی پسندوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا اور حال ہی میں عوامی لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوا تھا نو واردوں نے آؤ دیکھا نہ داؤ جلسہ گاہ پر پل پڑے ان کی تعداد پچاس کے قریب ہوگی زیادہ تر لوگ لوہے کی سلاخوں اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے مسلح تھے انہوں نے ویشیوں کی طرح سلاخوں سے بے گناہ طلبہ اور طالبات کو پیٹنا شروع کر دیا مجاہد فورس کے جوان ان کی مدد کو آگے بڑھے تو ان کے لیٹروں نے جن میں سے بیشتر نے سٹین گننے اٹھا رکھی تھی ان پر فائرنگ شروع کر دی اب مشکل یہ تھی کہ مجاہد فورس کے جوان اگر ان کی فائرنگ کا جواب دیتے تو بے گناہ طلبہ بھی ان کی گولیوں کا نشانہ بنتے وہ بادل نخواستہ پیچھے ہٹ گئے میں نے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا وہ چند لمحوں ہی میں وہاں پہنچ گئے اور برقرفتاری سے حملہ آوروں پر چھپٹے آرمی کو دیکھ کر تخریبکار حوصلہ ہار گئے میرے جوان تربیتی آفتہ تھے اور اس طرح فائرنگ کر رہے تھے کہ گولیاں سوائے حملہ آوروں کے اور کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں خود میں نے جیپ کی آڑ میں مورچہ قائم کر لیا تھا شاید ایک تخریبکار نے مجھے وہاں چھپے دیکھ لیا وہ سٹین گن تھا میں جیپ کی طرف لپکا اور غصے اور نفرت سے گالیاں بگتا جیپ پر فائرنگ کرنے لگا صورتحال ایسی تھی کہ اگر میں اس پر گولی نہ چلاتا تو وہ مجھے مار ڈالتا وارننگ کی محلت بھی خطرناک تھی میں نے جیپ کے نیچے لیٹ کر قلبازی کھائی اور اس کی فائرنگ رینج سے بچنے کے لیے زمین پر لڑکنیاں لگاتے ہوئے اس پر گولی چلا دی میں الٹا لٹک کر جھولتے ہوئے بھی نشان بازی کی مشق میں اول آ چکا تھا گولی اس کا سینہ چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اس کی آنکھوں میں حیرت کی پر چھائیاں لہر آ رہی تھی میں نے بالکل غیر متوقع طور پر اسے نشانہ بنایا تھا اسے تو یہی امید تھی کہ اس نے جو برسٹ مجھ پر پھینکا تھا وہ اپنا کام کر گیا ہوگا لیکن نتیجہ اس کے بالکل برقس نکلا پھر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی سنناٹے میں آ گیا اس نے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی ٹرگر دبا دیا تھا اگر میری چھٹی حص کام نہ کر جاتی اور میں اچانک ایک طرف جست نہ لگاتا تو میرے جسم میں کئی روشندان اب تک نمودار ہو چکے ہوتے میں نے اسے مزید محلت دیے بغیر ہی زمین پر گرتے گرتے نشانہ بنایا اور میری چلائی ہوئی گولی اس کی کھوپڑی میں جا گھسی میں ابھی زمین سے اٹھ کر کپڑے ہی بمشکل جھاڑ پایا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی اور اس کے تاقب میں خنجر بردار گھنڈے کو اپنی طرف بھاگتے پایا وہ بیچاری فوج کی جیپ کو جائے امان سمجھ کر اپنی عزت بچانے اس طرف بھاگائی تھی قتل و غارتگری کا شوق تو تھا نہیں ورنہ اسے گولی کا نشانہ بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا میں نے تیزی سے ان دونوں کے درمیان جست لگائی اور زمین پر لیٹے لیٹے گھنڈے کو چھکائی دے کر اس کی ٹانگوں پر ایسا اڑنگا لگایا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ زمین پر لڑکنیا کھاتا پر نکل گیا لیکن حیرت انگیز پھرتی سے دوبارہ اٹھا اٹھتے اٹھتے اس نے خنجر اٹھا لیا اور اب خطرناک ارادے سے میری سمت بڑھا اپنی دانست میں اس نے بڑا وار کیا تھا مگر یہ الگ بات کہ میں نے جوڈو کا ایک دعو لگا کر اس کے بازو کی ہڈی توڑ ڈالی وہ کراہتا ہوا زمین پر گرا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا لڑکی اس اسنا میں جیپ سے لگی پھٹی پھٹی نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی میں ہاتھ جھاڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ بے ساختہ در کے مارے مجھ سے لپٹ گئی میں چکرا کر رہ گیا لڑکی سسک رہی تھی میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا محترمہ آپ فوج کی حفاظت میں ہیں مطمئن رہے بمشکل میں نے یہ فقرہ ادا کیا تھا کیونکہ میرا حلق اچانک خوشک ہو گیا تھا لڑکی کے عوثان بحال ہوئے تو اسے شاید اپنی لا شعوری حرکت کا احساس بھی ہوا خوف کی جگہ خفت نے لے لی اور حیاء کی پرچھائیوں نے اس کے سنولائے چہرے کو کان کی لووں تک سرخ کر دیا بھاگ دوڑ میں اس کا دپٹہ بھی کہیں جاگرہ تھا وہ کچھ کہنے اور نہ کہنے کے درمیان کہیں اٹکی ہوئی تھی حیاء سے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے لیکن بات مو سے نہیں نکل پا رہی تھی کچھ ایسی ہی حالت میری بھی تھی پھر اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو جھل ملانے لگے میں نے اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے جیپ میں رکھی ایک چادر اس کو تھما دی اس کے حلق سے پھسی پھسی آواز نکلی شکریہ میں نے کہا اور اسے جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس نوجوان کی طرف بڑھا حملہ آور بھاگ گئے تھے مجاہد فورس کا ایک جوان زخمی ہوا تھا کچھ طالب علم بھی زخموں کی شدت سے کر رہ رہے تھے میں نے تمام زخمیوں کو مجاہد فورس کے جوانوں کی نگرانی میں ہسپتال روانہ کر دیا فساد سے متاثرہ علاقے کے ارد گرد اپنے جوانوں کو متعین کیا اور خود جیپ کی طرف واپس آ گیا میں نے شرم و حیاء سے سمٹی اس لڑکی سے پوچھا جس کے چہرے پر ابھی تک خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھی کہاں جائیں گی آپ اس نے مختصر سا جواب دیا جی محمد پورا مجھے علم تھا کہ یہ لڑکی اگر گنڈوں کی لسٹ میں آ چکی ہے تو وہ باہر بھی اس کے منتظر ہوں گے پھر کوئی طاقت مجھے بھی مجبور کر رہی تھی کہ اسے اکیلا نہ چھوڑوں لیکن نہ جانے کیوں اس کے نزدیک پہنچ کر مجھے گھبراہٹسی ہونے لگی تھی میری خواہش تھی کہ وہ جلد اس جلد مجھ سے الگ ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں میں کسی فیصلے پر پہنچ گیا اس کی لامبی پلکیں اٹھیں اور مجھ پر فسون پھون گئیں شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا جیپ سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی میں نے کسی اچانک خطرے کے پیش نظر لوڈڈ سٹین گن اس کے اور اپنے درمیان رکھ لی جیپ ڈھاکہ کی سڑکیں ناپنے لگی اور مجھے اپنا آپ کچھ خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا ابھی تک میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اپنی نظریں سامنے مرکوز رکھی تھی ایک چور سا دل میں بیٹھا ہوا تھا میں اس وقت اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا ایک دو دفعہ چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اسے بھی اسی عمل میں مصروف پایا شاید وہ بھی اسی بے نام سی کیفیت سے گزر رہی تھی نہ جانے کیوں میرا جی چاہتا تھا کہ ابھی محمد پورا نہ آئے لیکن اس کا کیا کیجئے کہ اس کا گھر آ گیا میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا کہاں اتریں گی آپ اس نے جیپ روکنے کا اشارہ کیا جی بس یہیں میں نے جیپ کھڑی کر دی موہ سے کچھ نہ کہا وہ بھی نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی صرف ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف آنکھ بھر کر دیکھا اور بولی آپ نے میری جان بچائی آپ کا بہت شکریہ اور اس نے نظریں چھکا لی مجھ سے رہا نہ گیا کہا یہ ہمارا فرض ہے اس میں ایسی شکریہ کی کوئی بات نہیں اچھا جی خدا حافظ کہہ کر وہ چل دی میں اسے دیکھتا رہ گیا ابھی میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی ہی تھی کہ وہ ٹھٹھک کر رک گئی دوبارہ مڑ کر وہ میری سمتہ رہی تھی اس نے قریب آ کر کہا میں آپ کو چادر لوٹانا تو بھول ہی گئی میں نے عجیب سے لہجے میں کہا کوئی کوئی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میں نارمل ہو کر اس سے گفتگو ہی نہیں کر پا رہا تھا اتنے میں اس گلی کے نکڑ سے جس کے سامنے ہم کھڑے تھے میں نے ایک نوجوان کو نمودار ہوتے دیکھا وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا جیسے ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی وہ اس سے لپڑ گئی بھائیہ نوجوان بولا آنسا کیا ہوا کیا بات ہے اس نے یہ سوال ہم دونوں سے کیا تھا جواب میں تقریباً روتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے بھائی کو ساری بات بتائی نوجوان کی نظریں احساس تشکر سے جھکی ہوئی تھی اس نے بے قراری اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر شکریہ دا کیا اور مجھے گھر چلنے کی دعوت دی اس نے اپنا تعرف کروایا میرا نام عثمان ہے میں نے اسے اجازت چاہی کہا شکریہ عثمان بھائی پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے وہ لوگ تو مجھے گھر لے جانے پر بزت تھے لیکن میرے ضمیر نے گوار نہ کیا کہ ڈیوٹی کے دوران میں کسی سویلین کا مہمان بنوں چادر میں نے اس کے پاس ہی رہنے دی اس وقت تو مجھے اپنی یہ حرکت لا شعوری ہی محسوس ہوئی لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کیا تھا یہ میری اور آنسہ کی پہلی ملقات تھی اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پہلی ہی ملقات میں بنگال کا جادو اپنی روایات کے مطابق سر چڑھ کر بولا تھا ایک بے نام سی خلش نے اندر ہی اندر مجھے کاٹنا شروع کر دیا ایک ایسی کیفیت مجھ پر تاری ہو گئی جسے اہل دل شاید محبت کا نام دیتے ہیں میں حیران ہو گیا محبت تو میری موجودہ زندگی کے سلیبس کا کوئی مضمون ہی نہ تھا میری زندگی تو جنگلوں پہاڑوں اور ندی نالوں میں منقسم تھی مجھے تو جینے سے زیادہ مرنے کے آداب سکھائے گئے تھے پھر یہ سب آخر کیا تھا اور پھر رات کو جب بستر پر لیٹنے کے کافی دیر کے بعد تک میری سوچوں پر آنسا چھائی رہی تو میں نے شعور کی تمام تر گہرائیوں سے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ لامبی پلکوں اور گہری آنکھوں والی سانولے رنگ کی اس دھان پان سی لڑکی نے مجھے اندر سے توڑ ڈالا ہے میرے نظریات اس سے متعلق سوچوں کی یلغار کے سامنے ریت کی دیوار بن کر بہ گئے اور یہ سوچتے سوچتے میں نیند کی آغوش میں سما گیا کہ کیا واقعی میں اس کی ظلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسلامی اور تاریخی شخصیات پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل داستان کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کون سی تاریخی اور اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک اللہ حافظ